نکشنائی نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عبراللہ قرآہمانی درشکوں اکلیش یادب نے اتر پردیش کی راجنیتی میں جو بڑی جیت حاصل کی دراصل اس کے بعد سے ہی اگتار ان کا راجنیت قد کے اندر میں اور ساتھی راجی میں بھی بڑھا ہے دراصل اس جیت کے بعد اب کئی طریقے کے آنکلن جو ہے وہ لگنے شروع ہو گیا اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش میں اب کانگریز پارٹی کو بھی سپا کے بھروں سے ہی چلنا پڑے گا چونکہ اس پورے معاملے کو لکھر کے جو اس تھی اور خاص طور پر جو اب انڈیا گڑھ بندن جو ہے جو اپ چناؤ ہونے والے سیٹوں کو لکھ اس پر کس طریقے سے رنیتی بنائے گا اس پر کس طریقے سے چناؤ لڑے گا اور کون سے مدے جو ہیں وہ حاوی ہوں گے درشکوں وہ کہیں نہ کہیں چرچہ کا ویشہ جو ہے سمیں بنتے چلے جا رہے ہیں ساتھی آپ کو یہ بتا دے کہ لمبے سمیں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک معاملہ جو گہراتا جا رہا ہے خاص طور پر اس پورے مدے کو لے کر کے سیاسی طور پر یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اتر پردیش میں کانگریز پارٹی کے ساتھ ساتھ سماجوادی پارٹی کا رہنا جو ہے وہ بہت ضروری ہو جاتا ہے چونکہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی راجیوں میں یہ گڑھ بندن بکھرنا شروع ہو گیا یعنی کہ جن مدوں کے ساتھ وہ دوہزار چوبیس کی لوگ چوناؤں میں ایک ساتھ آئے تھے دراصل اس کو لے کر کے اب استطیق پوری طریقے سے بدل چکی ہے اور اب ہر جو انڈیا گڑھ بندن میں شامل ہے وہ اپنے اپنے مدوں کو لے کر اکیلے چوناؤں لڑنے کی بات کر رہے ہیں لیکن ساتھی آپ کو یہ بتا دیں نشکوں کہ اگر یہ استطیق اس طریقے سے چلتی رہی تو ظاہر تھی بات ہے کہ اتر پردیش میں پھر سے ایک بار انڈیا گڑھ بندن کو بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے جس کے سنکیت وہ نظر آ بھی رہے ہیں لیکن فیلال اگر دیکھا جائے تو اس کو لے کر کے کانگریس پارٹی بھی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ جس گڑھ بندن کے ساتھ انہوں نے چوبیس کا چناؤں لڑا ہے ٹھیک اس طریقے سے ہی آنے والے دنوں میں جن جن راجیوں میں چناؤں ہونے والے ہیں اس میں بھی گڑھ بندن کے صورتحال جو ہے وہ اس طریقے کی ہی رہی اب کیا لگتا ہے درشکوں کیا یہ گڑھ بندن سفل ہو پائے گا کمین باپس میں ضرور بتائیے جڑے رہے نکشنا نیوز کے ساتھ